وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةَ فَعُ الْمُؤْمِنِينَ محترم ناظرین و سامعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی سے متعلق چھٹویں قسط آپ کی قدمت میں پیش کی جا رہی ہے شک صدر کے واقعے نے حضرت حلیمہ کو جھنجوڑ کے اور پریشان کر کے رکھ دیا حضرت حلیمہ اپنے شوہر سے مشورہ کرنے لگی کہ یہ بچہ تو بڑا غیر معمولی ہے ایسا کیا جائے کہ اس بچے کو حضرت آمینہ کے سپرد کر دیا جائے حارس نے بھی یہی مشورہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ کے سپرد کرنے کی جہاں بہت سی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہودی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ کا غور سے متعرہ کرتے ایک دن بنو سعید کے علاقے میں یہودیوں کا گزر ہوا حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات و برکات کے بارے میں یہودیوں کے سامنے تذکرہ کیا یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ بچہ تو نبی آخر الزمہ ہے اس بچے کو قتل کر دو یہودیوں میں سے ایک دوسرے نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اس بچے کے والد ہیں حضرت حلیمہ ڈر گئی سہم گئی انہوں نے کہا حارس کی طرف اشارہ کرتے ہوئی کہ یہ ان کے والد ہیں جب بھی عبودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ کا غور سے مشاہدہ کرتے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اس بچے کو قتل کر دو ایک تو شقی صدر کے واقعے نے حضرت حلیمہ کو پریشان کر دیا دوسرا ایک کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر ہوتا تو راہی بھی لوگ اور اسی طریقے سے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو تعجب میں پڑی آتے ہیں اور یہ کہا کرتے تھے کہ اس بچے کو قتل کر دو بادل ناقاستہ حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے علاقے سے جانے کا ارادہ فرماتی ہیں غیب سے آواز آتی ہے اے حلیمہ اے بنو سعید کے لوگوں جو رحمتیں جو برکتیں جو مسررتیں جو خوشیاں جو شادمانیاں اس بچے کے طفیل اس گاؤں پر ہوا کرتی تھیں آج سے وہ تمام چیزیں رخصت ہو رہی ہیں حضرت حلیمہ کو بڑا ملال ہوا کہ اس بچے کو لے جاؤں یہیں چھوڑوں دل میں ایک خدشہ تھا ایک خوف تھا کہ اگر یہ بچہ یہیں رہے گا ہو سکتا ہے کوئی آدمی تکلیف پہنچائے یا کوئی اور چیز آپ کو تکلیف پہنچائے تو آپ مجبوراً اور بادل ناقاستہ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ کے لئے نکل دی ہیں اور مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت عبد المطلیف کے حوالے کر دیتی ہیں حضرت عبد المطلیف حضرت آمینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت کے عوض میں بہت سا مال انعید فرماتے ہیں اس کے بعد نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کی کفالت میں آ جاتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت آمینہ کو اپنے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ کے قبر کی زیارت کا ارادہ ہوا اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ مدینہ میں بہت سے رشتہ دار تھے ان سے ملنا بھی مقصود تھا تو حضرت آمینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام ایمن یہ تینوں مل کر مدینہ منورہ کے لئے نکلتے ہیں دار النابقہ کے قریب اور دار النابقہ میں اترتے ہیں جہاں حضرت عبداللہ کی قبر ہے زیارت کرنے کے بعد بھر وہاں سے مدینہ منورہ جاتے ہیں رشتہ دار وغیرہ سے ملاقات کے بعد جب واپس ہونا چاہتے ہیں تو ابوہ نامی مقام پر حضرت آمینہ بیمار ہو جاتی ہیں حضرت آمینہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب میری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میں اس دنیا کو رخصت کرنے والی ہوں تو اس وقت حضرت آمینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بڑھاتی ہیں بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتی ہیں اور آپ کے پیشانی کو چومتی ہیں کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب حضرت آمینہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نصیحتیں فرمائی بیٹا ایک بات یاد رکھنا تم عظیم باپ کے بیٹے ہو تم اشعز کے فرزند ہو جس کا فدیہ سو اونٹ تھے اور بیٹا ایک بات یہ بھی یاد رکھنا ہر زندہ ایک نہ ایک دن مر جائے گا میں مر جاؤں گی لیکن میرا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا کیونکہ میں نے ایک تاہر اور طیب کو جنم دیا ہے اس کے بعد پھر کہنے لگی بیٹا میں نے تھے نبوت کا خواب دیکھا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا یہ نصیحت کرنے کے بعد حضرت آمینہ کا وہیں انتقال ہو جاتا ہے میرے عزیز دوستو بزرگو کیا گزری ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی چھ سال کی عمر کے ہیں صغر سنی اور کم عمری کا زمانہ والد تو چار ماہ کے حمل میں چھوڑ کے چلے گئے اور والدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چھ سال کی ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو کیا گزری ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلیہ حدیبیہ کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ کے خبر کے پاس سے گزرنا ہوا تو آپ وہاں ٹھہرے اور اپنی والدہ کی خبر پر مٹی کو درست کرنے لگے اور درست کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آسو آگئے یہ ربقت انگیز منظر حضرت صحابہ دیکھے تو ان کے آنکھوں میں بھی آسو آگئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو آج مجھے ماں کی ممتہ یاد آگئی برحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے ہمراہ مکہ مکرمہ آتے ہیں یہ ام ایمن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدمت کیا کرتی تھی اور بعد میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرس پر ایمان اور اسلام بھی قبول کیا انشاءاللہ مزید باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی سے متعلق آئندہ قسطوں میں آپ کی قدمت میں پیش کی جائیں گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی